اور جناب اس وقت لاہور الہمرا سینٹر میں چھٹا فیض میلہ چل رہا ہے اور فیض میلے پہ آئے ہوں اور فیض کی شائری نہ پڑی جائے یہ بڑی زیادتی ہوگی فیض صاحب کی شائری سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور میں نے بہت مشکل سے کلاسیں لے کے ان کی شائری کو سمجھنے کی کوشش کی انسپریشن تو فیض صاحب جہاں موجود ہو وہاں کسی اور کی ضرورتی نہیں ہے ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کانوں میں جب سے فیض صاحب کی شائری پڑی ہم تو انسپریڈ ہی ہیں چاہے سات سمندر پار کیا بارہ سمندر پار یا سولہ سمندر پار کیوں نہ ہو وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے ایسا ہی میرے ساتھ ہوا نہ سوچنے کی ضرورت رہی نہ سمجھنے کی ضرورت رہی نہ لفظوں کے انتخاب کی ضرورت رہی نہ لہجے کی حرمت کی ضرورت رہی نہ خود اپنی عزت کی ضرورت رہی ہمارے عشق تیری آقیبت سوار چلے کر رہا تھا میں جہاں کا حساب حاج تم یاد پہ حساب ہے مارچ کا مہینہ شروع ہوتے ہی شہر لاہور میں زندگی کی رونکیں جیسے دوبارہ سے بحال ہو جاتی ہیں کہیں بسند منائی جاتی ہے کہیں ہارس اینڈ کیٹل شو ہوتے ہیں کہیں بک فیر منقد کیے جاتے ہیں اور کہیں لٹرچر فیسٹیول انہی سرگرمیوں میں آج سے چھ سال پہلے فیز فیسٹیول یعنی فیز میلے کا اضافہ ہوا میری خوش قسمتی رہی کہ اس سال کا فیز میلہ جو لاہور کے الحمرہ آرٹ سینٹر میں وقوع پذیر ہوا جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی مجھے بھی بھرپور شمولیت کا موقع ملا آج کی اس ویڈیو میں اسی میلے کی کچھ جھلکیاں اور یادیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس ویڈیو میں آپ کو مختلف لوگ فیز صاحب کے بارے میں اور فیز میلے کے بارے میں بات کرتے نظر آئیں گے جن میں سر فیرست ان کی صاحبزادی منیزہ حاشمی اور ان کے بیٹے عدیل حاشمی ہے کچھ نے ان کی شائری کو سمجھانا چاہا اور ایک دو نے تو سروں کے استعمال کی بھی کوشش کر ڈالی اس کے علاوہ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرہ اور زہرہ نگاہ صاحبہ کے دل سوز گفتگو اور پاکستان ڈراما انڈسٹری کے جانے پہچانے چہرے بھی آپ کو نظر آئیں گے تو پیش خدمت ہے فیض میلہ دو ہزار بائیس کی کچھ یادیں ہیں موسیقی ہلو چناب اینڈ اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان اور اس وقت میں لاہور کے الحمرہ سینٹر میں موجود ہوں جہاں پہ چھٹا فیض میلہ چل رہا ہے تین دن کا یہ فیسٹیول تھا جو کہ مارچ کی چار پانچ اور چھے طریق کو لاہور کے اندر منقض ہوا تو میں نہ صرف اس ایونٹ پہ آیا بلکہ وادے کے این مطابق میں نے اس ایونٹ کی بھرپور کوریج کرنے کی بھی کوشش کی تو ایک وی لاؤگ ٹائپ کوئی چیز بنانے کی کوشش کروں گا ان ویڈیوز کو ملا کے تو جیسا بھی ہو اس کو قبول کیجئے گا کیونکہ اگین جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آؤٹڈور کیمرہ لے کے جانا اور آڈینس کے سامنے لائب بولنا لائب کومنڈری کرنا وہ کچھ میرے آپے سے باہر ہے بر آئی ٹرائیڈ سو لیچ سیکھے کس طرح کا ریزلٹ آپ نے فیض صاحب کمیلہ یہاں پہ چل رہا ہے لاہور میں یہاں پہ مختلف طرح کے پروگرامز ہوئے مختلف ڈسکشنز تھی کچھ ٹاک شوز سے کتابوں کی رونمائی تھی کتابوں کے حوالے سے باتشیت تھی بہت سی مختلف عدبی شخصیات میڈیا سے تعلق رکھنے والے شخصیات موجود تھی فیض صاحب کی دونوں صاحبزادیاں جس میں منیزہ آشمی اور سلیمہ آشمی صاحبہ اور منیزہ آشمی کے بیٹے عدیل آشمی اسی طرح نور الحسن صاحب نظر آئے بہت سے اور لوگ نظر آئے بہت سے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا باتشیت کرنے کا موقع ملا اور کچھ کو آپ اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھیں گے میرا خیال ہے کہ یہ جو پورا ایک میلہ سجایا ہے یہ فیض صاحب کا اصل فیض ہے یہ انہی کی فیوز و برکات ہیں کہ ان کی جو پرسنیلیٹی ہے وہ اتنی وسیع ہے ان کا جو نکتہ نظر ہے ان کی جو شائری ہے شخصیت ہے وہ اتنی اس میں غصت ہے کہ آپ اس کے اندر معاشرے کی تقریباً ہر طرح کی جو بات ہے وہ اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں چاہے وہ شائری ہو چاہے وہ عدب ہو تاریخ ہو چاہے اس میں جو ہمارے کنٹیمپوری ایشیوز ہیں اس کو ہائلائٹ کرنے کی بات ہو وہ آپ اس پلیٹ فارم کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں دیکھیں فیض صاحب کی شخصیت کے تو بہت سے پہلو ہیں ان کو بطور شائر دیکھا جائے تو اس میں ساری ان کی کرافٹ ہے ان کی ڈکشن ہے اگر ان کی پولیٹکس دیکھی جائے تو اس کے اندر جو انسان دوستی کا سارا انصر ہے یہ تمام چیزیں یکجہ ہو کہ ان کو اتنا خاص بناتی ہیں میں چونکہ لکھتا بھی ہوں میرا اپنا ناول جو ہے وہ انہی کی ایک نظم کے مصرے کے اوپر اس کا ٹائٹل ہے چاند کو گل کریں تو ہم جانے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایزا رائٹر میرے پر کتنا انفلنس ہے لیکن جو ان کی سیاست ہے جس میں ظلم کے خلاف مدافعت اور جھوٹ کو للکارنا اور ظالم شخص کے آگے کھڑے ہو جانا لیکن اپنی ڈگنٹی قائم رکھتے ہوئے اور ایک محذب طریقے سے یہ بہت بڑی خاصیت ہے بڑے کم لوگوں میں ہوتی ہے اور اصل بہادری کی نشان دہی کرتی ہے تو ظاہر ہے پھر ہمارا ان کے ساتھ جو ایک تعلق ہے چاہے اس کو آپ آئیڈیولوجیکل کہیں چاہے اس کو لٹری کہیں یا فلسوفیکل کہیں پولٹیکل کہیں ملٹپل لیبلز پر لیکن جو ایک بہت پسند جو مجھے نظم ہے وہ زندہ کی ایک شام ہے اور اس کو میں غلط ریسائٹ کر کے نہیں خراب کروں گا میں سامنے ہوتی تو میں پڑھ دیتا لیکن اس کا جو مرکزی کانسپٹ ہے کہ ایک ڈیسپوٹ یا ایک ظالم شخص سو طریقے نکال لے آپ کو آپ پہ غالب ہونے کے لیے جو انسان اپنی آواز بلند کرتا ہے سچائی کے لیے آپ اسے چپ نہیں کرا سکتے سو اس کی مماسلت غالباً جیسے چاند سے ہے کہ چاند کو گل کریں تو ہم جانے جیسے آپ چاند کو نہیں بجھا سکتے تو وہ میری بہت پسندیدہ نظم ہے مجھے ان کی رومانوی شاعری زیادہ پسند ہے سیاسی بھی بہت پسند ہے اور جہاں رومانیت کا اور سیاست کا امتزاج کامیاب ہو جائے تو پھر ان جیسے شاعر کوئے فیض صاحب کے اس فیسٹیول میں ان کی جو شاعری میں جو رنگ تھا جو ان کی شاعری میں انقلاب کی جھلک تھی ظالم کے خلاف آمیر کے خلاف جو وہ آواز اٹھاتے تھے دبے وے طبقے کی وہ آواز تھے مظلوم غریب کی وہ آواز تھے تو ان کی جو شاعری کے جھلک تھی وہ آج آپ کو یہاں عملی طور پر نظر آئے گی ابھی ساڑھے چھے بجے ایک منٹو کا ڈراما چر رہا ہے اس پہ وہ کون ہے غستاخ کے عنوان سے اور اس کے علاوہ طائرہ سید کے ساتھ ایک شام وہ بھی ساڑھے چھے بجے ابھی الحمراہ میں ہی ہے تو اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیئے اور یہ سوفٹ ایمی جو جاگر کرتی ہیں سوسائٹی کا اور برے خیال میں یہ ضرورت ہے اس وقت پاکستان کا سوفٹ ایمی دنیا بھر میں جائے کہ یہاں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں عدب کے نام پہ فن کے نام پہ تہذیب کے نام پہ اور فیض کے نام پہ اور فیض احمد فیض سے شاہد یہ کوئی ہو جس کو اختلاف ہو یہاں آپ کو تمام سوسائٹی کے سیگمنٹ نظر آئیں گے تعلیم نظر آئیں گے اسادزہ نظر آئیں گے مزدور محنت کش نظر آئیں گے تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں آپ کو ایک اور بات جو اس ایونٹ کی بہت اچھی لگی وہ یہ کہ یہاں پہ صرف عدب سے محبت کرنے والے یا جو عدب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ صرف یہاں پہ موجود نہیں ہیں بلکہ ہر نکتہ نظر اور ہر جو معاشرے کا طبق ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے آپ کو ایک فیملی ایونٹ ہے لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں بہت سے سٹالز لگے ہیں کھانے پینے کے ایک گہمہ گہمی ہے بہت سے کتابوں کے سٹالز ہیں پیچھے میوزک چل رہا ہے اندر ایونٹس ہو رہے ہیں بہت انرجیٹک اور انگیجنگ قسم کا یہاں پہ انوائرمنٹ ہے اور ایک اور بات یہ کہ اس کو جو آرگنائز کیا ہے فیض گھر والوں نے اور جو لوگ اس کو آرگنائز کرتے ہیں انہوں نے بہت اس میں ایک امدہ کام کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو دن جو تھے اس میں بہت سے مختلف ایونٹس تھے لیکن ان کو ٹائم پہ شروع کیا گیا وقت پہ ان کو ختم کیا گیا اور بڑے طریقے سے لوگوں کو اندر آیا اور لے جائے جا رہا ہے کودوس ٹو دیم ای ویری گوڈ جاب وال ڈان انسپریشن تو فیض صاحب جہاں موجود ہوں وہاں کسی اور کی ضرورتی نہیں ہے ہم تو بچپن سے سنتے آئے ہیں کانوں میں جب سے فیض صاحب کی شعریف پڑھی ہم تو انسپائرڈ ہی ہیں اور نہایت خوش قسمتی یہ ہے کہ جب سے یہ فیض فیسٹیول شروع کیا یہ چھٹا فیض فیسٹیول ہے تو لوگوں کا جو پیار ہے اور لوگوں کی جو محبت ہے اس کا جواب نہیں شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو دور دراز کا یا قریب کا جہاں سے لوگ آکر نہ ملتے ہوں اور شگریہ دانہ کرتے ہوں کہ تھینکیو کیجئے آپ نے یہ محفل سجائی حالانکہ یہ ہماری محفل نہیں ہے یہ فنکاروں کی محفل ہے عدیبوں کی محفل ہے سٹوڈنٹس کی محفل ہے نوجوانوں کی محفل ہے عام لوگوں کی محفل ہے اور فیض صاحب کی محفل ہے دو سال سب کچھ بند رہا کرونا کی وجہ سے ایک گھٹن کا محول تھا اندر کی گھٹن تھی باہر کی گھٹن تھی لیکن شکر ہے کہ آپ دیکھئے موسم اندر کا بھی اور باہر کا بھی کچھ بدلہ ہے تو یہ گھٹن کچھ کم ہو رہی ہے تو خدا کرے کہ اندر والے اور باہر والے یہ چہرہ دیکھیں پاکستان کا جو اصل چہرہ ہے کہ ہمارا تعلق کسی شہر سے ہو ہم زبانیں کتنی ہی فرق بولتے ہو ہمارے کپڑے کتنا ہی فرق ہوں ہیں تو ہم ایک تو فیض صاحب کے نام پہ اگر ہم گھٹے ہو جائیں یا کسی بھی نام پہ گھٹی ہوں اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ملک میں اس خطے میں اس مٹی میں پیدا ہوئے جس مٹی میں فیض صاحب پیدا ہوئے ہلکہ کیے بیٹھے رہو اس شما کو یارو کچھ روشنی باقی تو ہے ہر چند کے کم ہے لہور کی عدوی سرگرمیوں میں اور فضاؤں میں اگر فیض میلا ہو رہا ہو اور آپ چاہے سات سمندر پار کیا بارہ سمندر پار یا سولہ سمندر پار کیوں نہ ہو وہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے ایسا ہی میرے ساتھ ہوا میں ڈیلس کی کنکریٹ والی ہواوں میں سے نکل کر جب لہور کی عدوی سرگرمیوں میں ہوا آیا ہوں جب لہور کی عدوی پرفضہ محول میں آیا ہوں تو دل باغ باغ اور بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ ایسے ایسی شخصیات سے ملنے کا موقع ملا ہے کہ جن کو ہم صرف سوچا ہی کرتے تھے یہاں افتخار عارف بھی تھے یہاں ارم ڈاکٹر عارفہ بھی تھی زہرہ نگاہ تھی آج زیاہ سابہ آ رہے ہیں تو اگر اگر ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم نہ آئیں تو یہ عدب کے ساتھ بید بھی ہوگی ہم لوگ وہ لوگ بھی کیا عجب تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے اور کام سے عاشق کرتے تھے ہم بھی جیتے جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا آخر میں تنگ آ کر ہم نے دونوں کو دورا چھوڑ دیا جب یہ نظم نظر سے گزری تو پھر ہم اس نظم سے ہم چمٹ گئے اور اس جوانی کے حوائل کو اس نظم نے بہت مشکل گھڑیوں کو آسان کرنے میں بہت آسانی پرام کی تو فیض میلے سے ہم محضوظ ہو رہے ہیں اور ہماری تو گزارش ہے جو سننے والے لوگ ہیں وہ ضرور اس میلے میں آئیں اور اپنی عدبی نشنمہ کو جلا بخشیں تو پھر ملیں گے گھر خدا لائے شکریہ فیض امد فیض کی شہدی میں سچائی کا پیغام دیتی ہے وہ ہمیں آنے والے کل کا پیغام دیتی ہے وہ ہمیں ایک امید کا پیغام دیتی ہے فیض کی شہر امد تو ایک انقلاب تھا ایک نئی ولولہ تھا وہ نوجوانوں کے لئے ایک نیا پیغام لے کر آئے تھے اور فیض کو ہم یاد کر رہے ہیں ہمیں بک سٹالز رہے میں ہیں عدیل حاشمی کا سیشن ہوا ہے سلمت خوسٹ کا سیشن ہوا ہے اور مرین حاشمی کا سیشن ہوا ہے ڈاکٹر آرفہ سرید زہرہ کا سیشن ہوا ہے تو اس میں بہت سی علم کے نقینیں پروئے جا رہے ہیں اب تو اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے انٹرویوز کیے بہت سے لوگوں نے فیض صاحب کے حوالے سے بات چیت کی کیا چیز ہے جو ان کی سب سے زیادہ انسپائر کرتی ہے اس طرح کے میلوں پر اور فیسٹیویلز پر آنا کیوں ضروری ہے بہت سے لوگوں تھے وہ کیمرہ شائع نکلے جیسی ان سے کہتے تھے لیکن وہ دوسری طرح بھاگ جاتے رہے تو ایک اچھا یہاں پر محول رہا ایک اچھی ایکٹیویٹی رہی اور ہم بہری گلیڈ کہ میں اوز ہر ایک مومنٹ اور ٹائم تو اس میلے کو کور کرنے کا اور دیکھنے کا ایک بڑا برپور موقع میں رہا ہے میں سب کی شائری سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور میں نے بہت مشکل سے کلاسیں لے کے ان کی شائری کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن یہ ضرور ہے کہ جس وقت بھی جب بھی کبھی میں نے ان کا کوئی بھی شیر پڑا ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسی وقت کے لیے لکھا گیا ہے یہ کمال ہوتا ایک جینئس کا جو اپنے وقت سے پہلے جی جاتا ہے لیکن ایسی لیگسی چھوڑ جاتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صدیوں جئے گا تو فیض صاحب کا یہ کمال ضرور ہے کہ ان کی شائری میں آج بھی لوگ کچھ ایسے پیغام ان کو ملتے ہیں کہ ان سے ان کو تسلی ہوتی ہے اور ان کو امید اس کا پیغام ملتا ہے اور میرے لیے بھی یہی بہت ضروری بات ہے بے شک یہ تو بات درست ہو سکتی ہے کیونکہ فیض صاحب کی شائری میں فارسی بھی ہے عربی بھی ہے اردو تو ہے ہی ہے تو لہٰذا مشکل تو الفاظ ہیں لیکن دیکھیں جب آپ کچھ ڈھوننے نکلتے ہیں تو جواب آپ کو ملتے ہیں اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ شیر میرے لیے لکھا گیا ہے یا میں سمجھنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ڈھوننا یا اس کے الفاظ کو جوڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ تو آپ کی اپنی جستجو ہے آپ کی اپنی تلاش ہے اور کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں سے ایسے لفظ ملتے ہیں جو جڑتے بھی ہیں اور پھر آپ کو اس کے اندر ایک آپ کے اندر ایک امنگ ڈالتے ہیں یا ایک تلاش ڈالتے ہیں کہ اس کا پورا مطلب کیا ہے فیض کا پورا مطلب کبھی کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید وہ بھی خود بھی اپنے شاعری کو پوری طرح سمجھ نہ پائے انہوں نے جو لکھ دیا لیکن یہ تو پڑھنے والے کی موڈ پہ ہے اس کے حالات پہ ہے اور وہ اس میں سے کیا ڈھونڈ رہا ہے اس پہ دل نہ امید تو نہیں نہ کام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے فیض عمد فیض صاحب ہیں وہ نہ صرف پاکستان بلکہ برسگیر کے مایا ناز اور مروف شاعر ہیں جن کی شاعری سے تمام نسلیں جو ہے چار نسلیں تقریباً میرا خیال ہے جو ان کو پڑھ چکی ہیں انشاءاللہ یہ ان کی جو شاعری ہے وہ پڑھتی لوگ پڑھتے جائیں گے کیونکہ ان کی شاعری میں ایک میسیج ہے اور انہوں نے ہمیشہ اپنی زندگی میں لکھا غریبوں کے لیے غریبوں کی آواز بنیں اور وہ ایک انقلابی شاعر بھی تھے اور جو فیض عمد فیض صاحب ہیں ان سے سٹوڈنٹ متاثر ہوتے ہیں اور جو کہ بنتا بھی ہے اور انہوں نے ہمیشہ سچائی کی بات کی اور سچائی کو ہی پرموٹ گیا قفص اداس ہے یاروں سبا سے کچھ تو کہو کہیں تو بیر خدا آج ذکر یار چلے جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شبے ہجرا ہمارے عشق تری آقیبت سوار چلے چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے لیکن میں آپ لوگوں کو سب کو جتنے بھی آپ لوگ ہیں ہاں بیٹھے ہیں ام گلو ایجوکیٹ یو آل ٹوڈے کہ اب پہلے پاکستان ٹیلیویشن was a government organization جس میں ایک سٹیٹ کے لوگ تھے جو تنخواہ پہ کام کرتے تھے کسی کو کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک کو زیادہ پیسے مل رہے ہیں لکھوں میں مل رہا ہے فلانا ایک ایک ایکٹر ہے جب سے یہ پرائیویٹ سیکٹر شروع ہوا ہے اس میں یہ ہوا ہے کہ اب جو چیز ڈیٹرمن کرتی ہے ڈیریکٹر کون ہوگا ایکٹر کون ہوگا کہانی کونسی ہوگی یہ آپ کا سپانسر ہے جو پیسے لگاتا ہے جو آپ نے انکہی دیکھی تنہائیاں دیکھا وارس دیکھا وہ پاکستان گورنمنٹ کا پیسہ تھا انہوں نے لگایا اب آپ کا سپانسر لگاتا ہے آپ کا سرف لگاتا ہے آپ کی چائے والے لگاتے ہیں تیل والے لگاتے ہیں تو وہ جو سیٹ وہاں بیٹھا ہے یا ملٹی نیشنل کا جو ہیٹ بیٹھا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کہانی کون ہوگی کس طرح کی ہوگی کیونکہ انہوں نے اپنا سابن بیچنا ہے ان کی اپنے پاس ایک لسٹ ہے کہ کس طرح کے لوگ ہمارے جو ہیں کتنی عورتیں ہیں کتنی خواتین ہیں جو یہ سابن لیتی ہیں کتنے حضرات ہیں جو تیل کا ڈبا خود لینے جاتے ہیں کتنوں کی بیویاں لینے جاتے ہیں ان کی ایک سارے سٹیٹسٹکس ہیں اس کے حساب سے وہ آپ کو ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کا پلے کرنا ہے اس کے بعد ایک تو ملٹی نیشنلز ہیں اسی لیے زیادہ تر ڈرامیس سارے کے سارے کراچی میں کیوں بن رہے ہیں why because سارے ملٹی نیشنلز کے ہیڈ وہاں بیٹھے ہیں لہور میں کون ہے آپ کا چھوٹا بزنسمن ہے اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ دس کروڑ روپیاں ایک سیریل پر لگا دے جس کی دوستوں کس نے لیکن اگر وہ چھوٹا اس کا کوئی کام ہے تو کہتا ہے پائیندے پا دیو پائیندے جڑا پتر ہے انہوں پا دیو میری پینٹ جڑی ہے پتر بڑا سونے انہوں پا دیو اوشیدے انہوں پا دیو میرا دوست ہے انہوں پانا ضروری ہے میں نہیں پتا تو میرا مطلب ہے اب آپ کا سپانسر جو ہے وہ آپ کا مائی باپ ہے پروڈکشن میں they will decide کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو جو اور پھر جو ڈیو پی جیسے ہوتا ہے ڈیو پی is director of photography جس کو کیمرو مین بھی کہتے ہیں سارے پرانے جو تھے وہ تو مر گئے ہیں ٹھیک ہے نا کتنے سال ہو گئے ہیں ساری چیزوں کو آگے کسی نے آگے سکھایا نہیں کیونکہ جب وہ چیز ختم ہونا شروع ہوئی ہے تو پورا پاکستان ٹیلیویجن انسٹیوشن جو تھی وہ بھی نیچے کلاپس کرنا شروع ہو گیا تھا تو آگے کسی نے کچھ کیا ہی نہیں کچھ بھی کسی نے نہیں سکھایا گیا جنہوں نے کانا گنجا سیکھا ہے انہوں نے اپنی محنت سے سیکھا ہے وہ بچارے سوایف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جیسے ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ جو ایک دو گنہ چنہ اچھے لوگ رہ گئے ہیں ان کے لئے بہت مشکل ہے اس طرح کے انوائرمنٹ میں سوایف کرنا کہ بھئی ایک character اس کو فٹ ہی نہیں ہو رہا اس رول میں آپ کو کیا جا رہا ہے کہ نہیں آپ ٹھونسے اس کو اسی نے کرنا ہے عزیف کرنے کی مجدی ایسند میں آپ کے لئے ذکر وقت ہی needs money there is no such thing as a proper organized کوئی چیز نہیں ہے جو اس چیز کو لے کے چلے لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے کیونکہ کم سے کم کام تو ہو رہا ہے بند نہیں ہو گیا that is the main thing اس کا ذہن اس کی فکر سب مقید ہے میں پریشان ہو جاتی ہوں دیکھ کے کہ اللہ میں نے کیا انگلیاں اسی لیے بنائیں تھیں کیا ہوا تھا بھائی یہ جو اب دماغ پہ تو زور ڈالنے کی قیفیت ختم ہو گئی جو چاہیے آپ تلاش کر لیجئے ایک ٹیچر نے بڑی اچھی بات کہی اس نے کہا میں نے اپنے کلاس کے بچوں کو ایک عنوان دیا تھا کہ اس پہ لکھ کے لاؤ تو کلاس کے کوئی باعث بچے تھے وہ ایک ہی مضمون لکھ کے لائے کیونکہ انہوں نے گوگل سے سب دیکھ کے ویسے ہی اتار لیا تھا اب صلاحیتیں جو ہیں وہ مشینوں نے اس کی اوپر قبضہ کر لیا ہے لیکن ہمارا جو شاعر ہے نا میں آپ سے سچ کہتی ہوں ہماری برادری جو ہے وہ ابھی بھی اپنا کام کر رہے ہیں وہ گوگل وغیرہ سے یا مشینوں سے اتنی انوال نہیں ہے وہ اپنا کاغس قلم اور کاغس کی خوشبو اور سیاہی سے اور وہ اپنے دل کی جو بات ہے جو اس کی سچائی ہے وہ اسے اتار رہی ہے بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں بہت سے لوگ نامور ہو جاتے ہیں بہت سے لوگ نہیں اپاتے لیکن رفت رفت ہے یہ سلسلہ جاری ہو ساری ہے اور یہ بات تو تیہ ہے کہ جب حکومتوں پر مصیبتیں آتی ہیں تو عدب ترقی کرتا ہے مضاحمت کے لیے نئے اسالیب مل جاتے ہیں دنیا میں اسلوب بدلتا رہا ہے اور وہ بدلتا ہے ان زمانوں میں جو نامسائد زمانے تھے تو بات کہنے کا ہنر عدیب اس زمانے سے لیتا ہے کہ مجھے کس طرح کہنا ہے اور کیسے کہنا ہے اس طرح دنیا میں جو اسالیب ہے میں اب آپ کو کیا بتاؤں سوریلزم کا بڑا ذکر ہوتا ہے یہ سب سے پہلے شائری میں تحریک آئی ملارمہ اور بدلیئر نے جو نظمیں لکھیں وہ سوریلسٹک تھی اور پھر مصوروں نے ان سے لی اور پھر انہوں نے انیس سو بیس میں فلم کے میڈیم کو یہ اسلوب دیا اب یہ وہ زمانہ ہے سارتر کہہ رہا ہے سارتر کہہ رہا ہے کہ دیکھو سوریلسٹک ٹیکنیک آ گئی ہے اور ہم خوش قسمت ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم اٹلی میں مسولینی کی حکومت کو روس میں ہم آمیروں کی حکومت کو جرمنی میں ہم ہٹلر کی حکومت کو چیلنج کر سکتے ہیں کیوں؟ کہ اب ہمیں ایک نیا راستہ مل گیا بات کہنے کا تو اس طرح عدب میں جتنے زمانے ہیں اور آپ کے محبوب زیاء الحق کا زمانہ آپ ہمیشہ کہا کرتی ہیں ہمیشہ کہا کرتی ہیں اس زمانے میں جو عدب لکھا گیا ہے اس کے والیومز موجود ہیں والیومز موجود ہیں اور وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس زمانے کے شاعروں نے کیا کیا پہنترہ بدلا ہے کیا کیا اسلوب اختیار کیا ہے افسانہ نگاروں نے کیا کیا بیٹوین دا لائنز باتیں کرنے کی کوشش کیے تو یہ دین ہے مضاہمت اسی کو کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں عدب خوش ہوتا ہے جب کوئی فیرون آتا ہے جب کوئی آمیر آتا ہے تو عدب مسکر آتا ہے کہ اب مجھے موقع ملے گا اب مجھے موقع ملے گا تجھے چیلنج کروں گا اور پھر وہ چیلنج کرتا ہے اور وہ محفوظ ہو جاتا ہے اردو غزل کا رسمی رواجی محبوب جو کہتا ہے وہ کبھی کرتا نہیں جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا نہیں کرتا دوستوں کی اسے پہچان نہیں رقیب کو سینے سے لگائے پھرتا ہے اگر اس میں سے کوئی صفت ان میں نہ ہو تو میں اپنا محبوب ہونے سے خود کو بچا لوں گا بات ساری یہ ہے کہ میں ایک بہت معمولی طالب علم ہوں زندگی کی اور زندگی کو ایک معمولی طریقے سے سمجھنے کے لیے میں نے تاریخ اور عدب کا انتخاب کیا کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا مگر ایک بات سیکھیں کہ عدب کا سب سے بڑا وظیفہ اور قرینہ یہ ہے کہ وہ فرد اور معاشر دونوں کو ہمیشہ کے لیے تنہا ہونے سے بچا لیتا ہے ہمیشہ کے لیے تنہا ہونے سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی عدب تو ہیرو پرستی سکھاتا ہے کیا حرج ہے ہیرو پرستی میں کم از کم یہ تو پتا چلا جائے گا کہ ہیرو ہوتا کون ہے ورنہ ہر شخص کھڑے ہو کے کہتا ہے میں ہیرو تو اتنی آسانی سے ہم ہیروین بننے والے لوگ نہیں ہیں کہ ہم آپ کو ہیرو مان لے ہیرو ماننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جو میں نے شروع بات آپ سے کی تھی کہ تجربے کی میزان پر آپ پورے اترتے ہیں یا نہیں میں نے مان لیا کہ اس وقت گوگل اللہ السلام ہے انگلی کے ایک ذرا سے دباؤ سے پوری وہی سامنے اتر آتی نہ سوچنے کی ضرورت رہی نہ سمجھنے کی ضرورت رہی نہ لفظوں کے انتخاب کی ضرورت رہی نہ لہجے کی حرمت کی ضرورت رہی نہ خود اپنی عزت کی ضرورت رہی اور جب یہ ضرورتیں مٹھنا شروع ہوتی ہیں تو ہم بہت تابع حکم قسم کا معاشرہ بنتے جاتے ہیں کیونکہ ہماری عارضوں کے جتنے سوتے جتنا ممبا ہو سکتا تھا اس میں ہم نے حکم کا حکم کی ڈاٹ لگا دی ہے ہم خود اپنی آواز نہیں سنتے سلامت رہے سارے عدیب جو مجھے میری آواز واپس کرتے ہیں اور جناب اس وقت لہور الہمرہ سینٹر میں چھٹا فیض میلہ چل رہا ہے اور فیض میلے پہ آئے ہوں اور فیض کی شائری نہ پڑی جائے یہ بڑی زیادتی ہوگی میں قطعی دور پر اس بات کا دعویٰ نہیں کرتا کہ مجھے فیض صاحب کے جو سارا کلام ہے جو ساری شائری ہے اس کی سمجھ آ چکی ہوئی ہے لیکن پھر بھی جتنی اپنی جسارت ہے سمجھ بوجھے اس کے لیے ایک میں نظم پڑھنا چاہوں گا یہ نظم جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں نے سنی زیادہ ہے اور شاید پڑھی کم ہے کیونکہ نیرہ نور صاحبہ نے اس کو جس خوبصورتی سے جس طرنگ سے گایا ہے وہ آج تک ہماری زبان پہ قائم ہے یہ نظم جو فیض صاحب کی آج بازار میں پابا جولان چلو وہ غالباً جب جیل میں تھے اور ان کو شاید ڈینٹس کے پاس لے کے جائے جا رہا تھا تو اس موقع پہ ان کے جو تاثرات تھے وہ انہوں نے اس نظم کے اندر کیا پچر کیا ہے تو نظم کا عنوان ہے آج بازار میں پابا جولان چلو چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں تحمت عشق پوشیدہ کافی نہیں آج بازار میں پابا جولان چلو دست افشاں چلو مستر اکساں چلو خاک برسر چلو خون بداما چلو راہ تکتہ ہے سب شہر جانا چلو آج بازار میں پابا جولان چلو خاک میں شہر بھی مجمع عام بھی تیرے الزام بھی سنگ دشنام بھی صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی ان کا دمساز اپنے سوا کون ہے شہر جانا میں اب باسفہ کون ہے دست قاتل کے شائعہ رہا کون ہے رختے دل باندھ لو دل فگارو چلو پھر ہمیں قتل ہوا پیارو چلو یہ میرا خیال ہے کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی یہ نظم بڑی معنی خیز ہے آج بھی ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں جس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ فیض صاحب جو تھے وہ اپنے زمانے سے بہت آگے کی انسان تھے اور یہی ایک خصوصیت ہے بڑے انسانوں کی بہت شکریہ اس طرح اپنے ہمشی کوجی گویر سنت سے جواب آئے موسیقی